ہلو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پوفیکٹ انین فرائی کرنے کی ٹپ این ٹرک تو انین کو گولڈن فرائی کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اسے اس طرح سے فرائی کریں کہ وہ ساری انین جو ہے وہ ایکوال فرائی ہونی چاہیے جیسے کی میں نے کر کے تیار کی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اسے ہم پوفیکٹ طریقے سے کیسے فرائی کر کے تیار کریں گے تو چلیے پیاس کو گولڈن فرائی کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے پیاس تو ہم نے لیا یہاں پہ ایک کیجی پیاس اور پیاس کی کٹنگ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے تو پہلے آپ پیاس کی ہٹ کو کٹیں پھر ٹیل کو اور اس کے بعد اسے بیچ سے اس طرح سے کٹ کریں اسی کیا ہوگا کہ اس کی سکین جو ہے وہ بہت ازلی نکل جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے چھلنے میں بلکل بھی محنت نہیں لگتی ہے تو میں آج آپ کو دو طرح سے پیاس کو چھلنے کی اور اسے کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی تو یہاں پہ پیاس کی سکین کو ہم نے نکال لیا ہے اب اس کا جو یہ سفید والا حصہ ہے اسے بھی ہم نکال لیں گے اس طرح سے اسی طرح یہاں پہ میں نے لیے ایک اور پیاس اور اس کی بھی ہٹ کو ہم اس طرح سے کٹ کریں گے اور پھر اس کی سکین کو اس طرح سے دیرے دیرے کر کے نکال لیں گے تو یہاں پہ سکین کو ہم نے نکال لیا ہے اور اب ہم اس کی ٹیل کو کٹ کریں گے نکال لیں گے پیاس کو گولڈن براؤن کرنے میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پیاس کی کٹنگ کیسی ہونی چاہیے پیاس کی کٹنگ اگر ایکول ہے تو آپ کی پیاس جو ہے وہ گولڈن براؤن بلکل پافک طریقے سے ہوگی اور اگر اس کی سلائس موٹی اور پتلی ہے تو وہ ایکول گولڈن براؤن نہیں ہوگی آپ پیاس کی سلائس کو جتنے اچھے سے کٹ کریں گے اتنی اچھے آپ کی پیاس گولڈن براؤن ہو کر کے تیار ہوگی تو یہاں پہ میں نے ایکول طریقے سے پی کٹ کر لیا ہے تو اسی طرح آپ بھی پیاس کی سلائس کو ایک جیسا کٹ کر لیں اور یہ جو لاسٹ کا حصہ بنتا اسے پھر سے ہاتھوں پہ لے کی اس طرح سے کٹ کر لیں آپ چاہیں تو اسے بڑے نائپ سے بھی کٹ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ پیاس کو پہلے ہی کٹ کر لیا تھا دو پیاس میں نے بچا لی تھی آپ کو دکھانے کے لیے تو یہاں پہ میرا تیل جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر اپنی انین کو ڈال دیں گے تو پرینڈز ایک لیٹر ویجیٹیبل آ کو میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لیے ڈال دیا تھا اور جب آپ پیاس کو فرائی کریں تو کڑاہی بڑی یوز کریں تب ہی آپ کی جو پیاس ہے وہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو پائے گی تو یہاں پہ میں نے ایک بڑی سی کڑاہی کا یوز کیا ہے اور اس میں ایک لیٹر تیل کا بھی یوز کیا ہے اور گیس کی فلم کو ہائی رکھا ہے اور ہائی فلم پہ ہم اسے تین سے چار منٹ اچھے سے فرائی کریں گے جب تک اس میں ایک اچھا سا کلر نہ آ جائے تو فرینڈز جب آپ پیاس کو گولڈن براؤن کر کے اپنے گھر میں رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو کوکنگ پروسس ہے وہ بہت فاسٹ ہو جائے گا فرینڈز چھے سے سات منٹ میں نے پیاس کو ہائی فلم پہ اچھے سے فرائی کیا ہے اور اس نے اپنا کلر ہلکا سا چینج کر لیا ہے یہ پنک ہو گیا ہے اور جب اس کے اندر تھوڑا اور کلر آ جائے گا تب ہم گیس کی فلم کو لو ٹو میڈیم کر دیں گے تو فرینڈز پیاس ہماری لائٹ گولڈن ہو گئی ہے اور اس پوائنٹ پہ ہم نے گیس کی فلم کو لو ٹو میڈیم کر دیا ہے کیونکہ اگر ہم اسے ہائی فلم پہ آپ فرائی کریں گے تو ہماری پیاس جو ہے وہ جل جائے گی اور اچھے سے گولڈن براؤن نہیں ہوگی تو اس پوائنٹ پہ آپ گیس کی فلم کو لو ٹو میڈیم کر دیں اور لو ٹو میڈیم فلم پہ آپ اسے کنٹینیو چلاتے ہوئے گولڈن براؤن کریں گے تو فرینڈز جب آپ اس طرح سے پیاس کو گولڈن براؤن کر کے اپنے فریج میں سٹوڑ کر کے رکھیں گے تو آپ کو بریانی یا کوئی اور بھی ریسپی بنانے میں بہت ایزی ہوگی کیونکہ اس سے جو ہے آپ کا کوکنگ پروسس بہت فاسٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس ٹیپین ٹریک کو ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے گا تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو پیاز ہے اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئی ہے لیکن اسے بس ایک منٹ ہم اور اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ یہ پوفیکٹ طریقے سے گولڈن براؤن ہو جائے تو ہماری پیاز جو ہے اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئی ہے اس سے زیادہ ہم اسے کوکنگ کریں گے نہیں تو ہماری جو پیاز ہے وہ جل جائے گی تو اس پوائنٹ پہ میں نے لیا ہے ایک چھنی اور اس کے اوپر اس طرح سے اسے نکال لیں گے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی ایکسٹر آئل ہے وہ اچھے سے گڑ جائے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک پلیٹ اور اس کے اوپر رکھا ہے ٹیشو پیپر اور اب ہم اپنی ساری فرائی کیوئی پیاز کو اسی ٹیشو کے اوپر نکال لیں گے تو یہاں پہ میں نے ساری انین کو ایک ٹیشو کے اوپر نکال لیا ہے اور اب ہم اسے ہلکا سا پھیلا دیں گے اس طرح سے ٹیشو کے اوپر تاکہ یہ جلدی سے تھنڈی ہو جائے اور کرسپ ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے انین جلدی سے تھنڈی ہو جائے تو اس کے لئے آپ اسے دس منٹ فین کے نیچے چھوڑ دیں اس سے بھی یہ بہت جلدی تھنڈی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہماری جو انین ہے اچھے سے تھنڈی ہو گئی ہے تو فرنز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو پیاس ہے وہ اچھے سے گولن براؤن ہو گئی ہے اور یہ اچھے سے تھنڈی بھی ہو گئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کی ٹپ این ٹرک کیسی لگی تو چلیے میں اسے سٹور کر لیتی ہوں تو اسے آپ کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں یا پھر اس طرح کی پلاسٹک شیٹ کے اندر اسے ڈالیں جو کی ائر ٹائٹ ہوتی ہے تو میں یہاں پہ پلاسٹک شیٹ کے اندر اسے ڈال رہی ہوں اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے اس کے اندر تو آپ جو ہے پلاسٹک شیٹ جو لیں تو وہ تھوڑی بڑی لیں جتنا بھی آپ کا انین ہے اسے تھوڑا سا زیادہ بڑی لیں تو فرنز اس طرح کی جو پلاسٹک شیٹ ہوتی ہے وہ بہت ازلی مارکٹ میں مل جاتی ہے اور آپ اس طرح کی پلاسٹک شیٹ کے اندر اپنی انین کو رکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اس کے اندر ڈال دیا ہے تو فرنز امید کرتی ہوں آج کی یہ انین فرائی کی ٹیپن ٹرک آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے تھانکیو سو مچ